کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے والدین مجھے عطا فرمائے بہت کم لوگوں کو ایسے والدین میں جب مرکز پر ہوتا ہوں تو وہ پاگل لوگ بھی میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں تو وہ پاگل نہیں اقل مند میں جب وہ رات میں تقریباً دو ڈھائی بجے گھر آیا اور آنے کے بعد بستر پہ لیٹا ہی تھا کہ کسی نے دروازے پہ دستگ دی پرسنل سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی شادی کس سن میں ہوئی اور کس عمر میں ہوئی میں آیا آپ کی تقریب میں نے سنا تھا کہ جب سنی دعوت اسلامی کا میں ایک مباللی ہوں جب میری شادی ہوئی صرف چھے ہی مہنے گزرے تھے کہ پھر میرے سسور نے کہا کہ دوسری میری بیٹی کی شادی کروں گا تو سنی دعوت اسلامی کی مباللی سے کروں گا تو وہ آپ کی کونسی عدا تھی یا کونسی بات تھی جس کی وجہ سے سسور صاحب نے یہ جملہ کہا ہو اور جب میں گھر پہنچتا ہوں فون بن کر کے میں صرف گھر والوں کے ساتھ رہتا ہوں حضور تاج شریعہ سے ملاقات کا کوئی واقعہ اگر آپ سنانا چاہیں سوال یہ تھا کہ کیا آپ کا کوئی اپنا افیشل اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا پر معزن ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان محمد آمیر قادری پھر سے ایک بہت ہی خاص بہت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ نے اکثر میرے چینل پر دیکھا ہوگا کہ درگاؤں کی زیارت اولیاء کی سوانِ حیات کے ساتھ میں کروانے کوشش کرتا ہوں لیکن یہ ہماری یوٹیوب چینل ویل آو اسلام پر ایک بالکل نیا پروگرام شروع ہوا ہے آج سے اور یہ پروگرام کا نام ہوگا آمیر قادری پاڈکاست ویٹ وی آئی پیس آف اہل السنہ اہل سنت کے جو چمکتے ستارے ہیں جو علماء اکرام ہیں جو بزرگان دین ہیں ان کے بارے میں ان کی لائف جرنی کے بارے میں ہم ان پاڈکاست میں جاننے کی کوشش کریں گے تو ناظرین آج کے اس پاڈکاست میں جو ہمارے مہمان ہیں جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ کوئی بھی محتاج تعارف نہیں ہے ناظرین یہ ایسی شخصیت ہیں جو ہزاروں دلوں کی دھڑکن ہیں جب یہ بولتے ہیں تو لوگ باعدب سننے کی کوشش کرتے ہیں اور عالمیں باعمل ہونے کی وجہ سے لوگ ان باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ان کا جو میں تعرف کروا رہا ہوں اگر میں تعرف ہی کرنے کے لئے بیٹھوں تو رات چھوٹی پڑ جائے گی آپ ایس ڈی آئی یعنی سنی دعوت اسلامی جو عالمی سطح پر کام کرنے والی تنظیم ہیں اس کے آپ نگرام بھی ہیں اور سب سے بڑی بات آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اولاد حضر غوث آزم دستگیر رضی اللہ عنہ بھی ہیں جن سے میری مراد ایک مشہور شخصیت ایک مشہور علم دین حضرت علامہ و مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ حضرت اگرامی آپ کو میں اس ہمارے اس پرڈکاسٹ میں استقبال کرتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ بہت شکریہ امیر بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائر خیر اتفرمائیں آج آپ کی مزمانی ہمارے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ اس مزمانی آپ کو بہتر سلات آمین سمع آمین اللہ و اکبر حضرت آپ کا سب سے پہلے میں شکریہ دا یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اتنا اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس فقیر کو دیا کہ عوام بھی سے انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ اس انٹریو سے اس پاڈکاست کی وجہ سے عوام کے اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان کی زندگی میں بدلاؤ کی کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو حضور سب سے پہلا سوال جو ہے آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی پیدائش کس جگہ پہ ہوئی اور کس سن میں ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا علیکہ والسحابی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی امیر بھائی آپ نے جو سوال کیا میری پیدائش شہر مالگاؤں مہارشتر کا ایک علاقہ ہے ناسک اور دھولیا کے بیچ میں ناسک زلہ میں پڑتا ہے مالگاؤں مسلم اکثریتی علاقہ ہے وہاں پر اس شہر میں انیس سو تریاسی انتیس مائی کو میری پیدائش سنی چر کے دن سولہ شابان المعظم کو حضرت والا ایک جو ہر تقریر سے پہلے جب آپ کو بلائے جاتا ہے یا نعرہ لگائے جاتا ہے تو یہی اکثر نعرہ ہوتا ہے کہ شہزادہ غوث آزم تشریف لارہے ہیں اولاد غوث آزم تشریف لارہے ہیں تو ہمارے ناظرین کو بھی یہ سننے میں کافی دلچسپی ہوگی کہ آپ کا واسطہ کتنے واسطوں سے کتنے نصب سے آپ کا واسطہ پیر تک پہنچتا ہے انتیسویں پشت میں حضور سرکار غوث آزم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی سے ہمارا سلسلہ نصب ملتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو یہ ہماری خوشبختی ہے کہ اولاد غوث آزم جن کا نام لینا ہمارے لئے شرف کی بات ہے اور آپ کی یہاں پر موجودگی یہ صرف میرے لئے ہی نہیں جتنے بھی ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں سب کے لئے شرف کی بات ہے حضور یہ اشارت فرمائیں کہ آپ کے والدین کے بارے میں ایک تقریر میں میں نے سنا تھا کہ آپ نے اپنی والد کا ذکر کیا اور ان کی کاویشوں کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے جد و جہد کی ایک رکشہ چلاتے تھے اور جو ہے آپ کی پرورش کی تو والدین نے آپ کی کس طریقے سے پرورش کی اس پر تھوڑے روشنی دالیں کہ الحمدللہ ہمارے خاندان کے جو اکثر بزرگ تھے وہ پڑے لکھے تھے سبحان اللہ اور صاحبِ ولایت تھے سبحان اللہ اور اکثر و بیشتر جو علاقہ خاندیش کا ہے وہ جو دھولیا زلہ جلگاؤ زلہ اور برہنپور یہ جو سب علاقے ہیں ان علاقے کے بہت سارے علاقوں میں وہ لوگ قاضی شرعہ کے منصب پر فائز رہے سبحان اللہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہے وہ دو یا تین پشتوں میں علمِ دین کی کمی آگئی اس علمِ دین کی کمی کی وجہ سے خاندان جو وہ گوشہِ گمنامی میں چلا گئی ہمارے بعض بزرگوں نے علمِ دین کی طرف رکھ کرنے کی وجہیں کچھ وجوہات رہی ہوگی میں نے جاننے کی کوشش کی بڑوں سے لیکن کوئی معقول جواب مجھے نہیں مل سکا جی تو ایک تو گمنامی اور دوسری وہ گربت کا شکار ہو گئے جی اور اسی میں پھر کوئی رکشہ چلا تا رہا کوئی جہ وہ مزدوری کرتا رہا یعنی یعنی ایک منصب وہ تھا قاضی شرعہ کا اور بعد میں جی پھر یہ حالات جب برا علم کی کمی ہوئی تو ہاں چی تو وہ جو دو تین پشتوں کا جو گیپ ہے جی وہ بعض مخالفین کو جو ہے کچھ مواقع بھی فراہم کرتا ہے اور کچھ خیرکہوں کو غلط فہمیوں کا موقع بھی فراہم کرتا ہے جی تو اس درمیان میں کوئی گورنمنٹ سرونٹ بھی ہوا میرے دادا خود گورنمنٹ سرونٹ تھے جی لیکن ہر انسان اپنے ماں باپ کی تعریف کرتا ہے بے شک مگر یہ میں بات بالکل شرع صدر کے ساتھ کہوں گا اور سچی بات کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے والدین مجھے عطا فرمائے اللہ بہت کم لوگوں کو ایسے والدین سبحان اللہ میرے والدین جو بہت سادہ دل جی اور مذہبی تعلیم بہت زیادہ ان لوگ کے پاس نہیں ہے جی لیکن میری دادی مرہومہ کے پاس مذہبی تعلیم زیادہ تھی ماشاءاللہ میری پہلے استاد بھی وہی ہے سبحان اللہ دروشریف کلمے دروشریف دعائے معصور اہد نامہ جی یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے گھر یاد کیا ہے سبحان اللہ امام علیہ السنیت کیوں مناجات یا الہی ہر جگہ تیر یادتا جی اس کو ترزر ترنم کے ساتھ انہوں نے تعلیم دیتی پڑھایا تھا سبحان اللہ تو ان کی وجہ سے والد اور والدہ کی تربیت اچھی ہوئی سبحان اللہ تو چونکہ وہ لوگ کوئی ڈگریتو نہیں رکھتے مذہبی تعلیم کے معاملے میں مگر بہت اچھی تبیت ہے سادہ مزاجی کے ساتھ یہ کہلیں کہ صوفیانہ رنگ ہے جی جی اور انہوں نے ہی میری ایک اچھی تربیت کی ہے سبحان اللہ میں جب بھی گھر پہ رہتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چوبیس گھنٹے میں کم از کم ایک گھنٹہ میں ان کے ساتھ ضرور بیٹھوں سبحان اللہ اور ان سے کچھ سیکھوں اور ابھی بھی میں سیکھتا ہوں جیسے مثال کے طور پر جوہ وہ میرا ابتدائی دور تھا جی تو ابتدائی دور میں چونکہ مالگاؤں کی عوام نے مجھے بہت محبت دیئے سبحان اللہ اور ابھی بھی مجھ سے بہت محبت نظر ہوتا ہے جی ہاں عام طور پر ایسا کم ہوتا ہے کہ انسان جیس شہر میں رہتا ہے اس شہر کے لوگ اس سے بہت محبت یہ کم ہوتا ہے بلکل بلکل اور ہمارے شہر میں میرے مخالفین کمیں محببین بہت زیادہ ہیں اور اس کے برقس محببے بھی کافی جی ہاں اور اللہ کا شکر ہے کہ عام طور میں سمجھتا ہوں یہ بات بتانے کی نہیں یوٹیوب میں تو جلسوں میں لوگ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں اظہار محبت اللہ انہیں نظر ابت سے بچا اور انہیں بہتر صلح دے مرد کے ساتھ خواتین بھی اور خواتین کے ساتھ چھوٹے بچے بھی بلکل بلکل اور آپ کو حیرت ہوگی یہ اگر آپ کبھی مالگاؤں تشریف لائیں مالگاؤں کی جو پاگل لوگ ہیں وہ بھی میں جب مالگاؤں ہوتا ہوں تو وہ میں جب مرکز پر ہوتا ہوں تو وہ پاگل لوگ بھی میرے پاس آکر بیٹھتے ہیں اللہ ہوگا اور مگر جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو عام طور پر میں اور لوگ کو جہاں بٹھاتا ہوں میں ان کو بھی بٹھاتا ہوں تو وہ پاگل نہیں اقل مند تو برحال شروعات کے دن تھے بڑی بڑے چرچے تھے بڑی محبت تھی پروچ کی طرف قدم بڑھ رہے تھے تو لوگوں کی خواہش تھی کہ بھئی ازان دینا ہے بچے ایک آن میں تو سید صاحب کو بلالو پاتیا کرانا ہے تو بلالو بکا کرانا اقتدائی بات کریں جب وہ سوشل میڈیا پر آپ مشہور نہیں نہیں ہوا تھا اس وقت مالے ہوں میں زیادہ دن گزرتے تھے اس وقت تو میں جہاں وہ رات میں تقریباً دو ڈائی بجے گھر آیا اور آنے کے بعد بستر پہ لیٹا ہی تھا کہ کسی نے دروازے پہ دستک دی رات کے دھائی بچے تو میں جہاں نین کا سونے کا لباس پہنے ہوا تھا تو میں دروازے پر آیا تو کسی نے کہا کہ بچے کی ولادت بھی ازان کے لیے چلیے تو میں بڑھ بڑھ آتے ہوئے گھر کی طرف کپڑے چینج کرنے تھے تو میں کمرے کی طرف واپس آیا تمہیں نے پوچھا کیا ہوا تو میں نے کہا کہ نہ رات دیکھتے نہ دن دیکھتے اٹھ کر چلے آتے ہیں موٹھا کر کے ازان دے دو فاتحہ کر دو نکاح پڑھا دو سب میری والدہ نے اس سنا تو انہوں نے مجھے روک لیا بلے بیٹا اسے ناراض نہیں ہوتے کتنے سارے افعظ علماء امام اور سادات ہیں گاؤں کے اندر مگر اگر لوگ تجھے بلاتے ہیں تو یہ اللہ کا خاصی نہ دیں مطلب جہاں نفس ڈگمگانے کی حالت میں تھا تو بالکل والدہ نے وہاں پہ اصلاح فرمات اللہ علاقہ وہ کوئی ڈگری یافتہ نہیں ہے لیکن چونکہ وہ میری دادی کی صحبت یافتہ ہو تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے جو لوگ کے دل میں محبت ڈالی ہے اللہ کا شکر ادا کر کے لوگ تو یہ بلاتے ہیں بلکل بلکل اس دن کے بعد سے پھر میں نے کبھی ایسا نہیں کیا اسی طرح سے پھر کبھی کچھ مخالفتوں کا ماحول گرم ہوا تو کبھی والدہ کے پاس بیٹھ کر کہا کے یہ لوگ بدبقتی کرتے ہیں اللہ حفرہ تو کہا نہیں بیٹا حضور کی امت کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اللہ حفر یعنی بدگمانی سب ہی بچا ہے سب کے لئے اپنا دل صاف رکھنا چاہیے یعنی اس طرح کی تعلیم یہ باتیں ہیں اللہ حفر تو وہ ان کی تربیتیں ہیں اور محبت ہیں اور اس کے بعد خاص طور پر بات یہ ہے کہ والدہیں اتنی محبت کرتے ہیں میرے والد صاحب مجھے میں نے جب سیوستن والا نہیں پتا مجھے کبھی انہوں نے نام لے کے نہیں پکھارا جی وہ عوام میں ہو یا خواست بھی ہو یا تنہائی میں ہو مجھے بھئیہ کہہ بھئیہ بھئیہ کہہ ہمارے ایک رواج ہے وہ محبت ہے محبت یعنی عام طور پر ہمارے ہاں بڑے بھائی کو بھئیہ کہتے ہیں جی بلکل بلکل مجھے شفقتن بھئیہ کہہ بھئیہ میں ان کا بڑا بیٹھا ہوں تو میرے سارے بھائی بہنیں بلکہ میرے دوست بھی اللہ حبتہ کے میرے جو اسکول کے ساتھی ہیں وہ سب بھی مجھے بھئیہ کہہ یا بہت قریبی لوگ ہیں عرف عرفیت ہوگی ہاں جو قریبی لوگ ہیں بہت قریبی لوگ جن سے بڑی بے تکلوفی ہیں وہ بڑے عمرکیوں میرے مامو لوگوں میرے والد ہوں اور بڑی یعنی کہ تایازات بہنیں وہ اس سب کھاندہ میں بھئیہ کہہ کہہ پکارتے ہیں وہ محبت ہے لیکن یہ بات میرے والد کے لئے مجھے خاص وہ ایک انفرادیت لگتی ہے کہ وہ انہوں نے مجھے کبھی نام نہیں لکھنے پکارا اور میری والدہ کی محبت میرے ساتھ یہ ہے کہ ان کے تین چار آپریشن ہوئے یعنی کہ کڈنی کا اپریشن ہوا ایک دو اپریشن تو اس سے پہلے ڈاکٹر بےہوش کرتے ہیں جب وہ بےہوشی میں ہوتی ہے تو میرا نام لیتی ہے یعنی اتنی محبت ہے اللہ اور مجھے بھی ان لوگوں سے بہت محبت ہے جب میں مالگاؤں ہوتا ہوں اور نین سے بیدار ہوتا ہوں تو میں پانی بھی نہیں پیتا ہوں کھانا بھی نہیں کھاتا ہوں جب تک میں ان لوگ کے چہرے کی زیارت نہ کروں سبحان اللہ میں بہت محبت کرتا ہوں میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر کسی عورت سے مرید ہونے کی اسلام اجازت دیتا تو میں اپنی والدہ کا مرید ہوتا سبحان اللہ اور ابھی بھی میں جائے ان کو بحث دونوں کو مرشید مانتا ہوں اور اکثر لوگ کو یہ کہتا ہوں کہ تمہارا سب سے بڑا مرشید تمہارے والد ہیں والد ہیں نہیں آپ کے بیانوں میں پریباً یہ سنا ہے بلکل میں جب والدین پر گفتو کرتا ہوں تو میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں اس لئے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے پاس اس وقت تو جو بھی نعمتیں اللہ اس کے رسول کے کرم سے ہیں وہ میرے والدین کی دعاوں کا نتیجہ ہے بہت مخلصانہ دعائیں اور بہت نیک دل ہیں دونوں الحمدلی جو آپ نے فرمایا ہے کہ والدین کی جو سادگی آپ نے بیان کی وہ سادگی ہو با ہو آپ میں نظر آتی ہے جب پہلی بار میں نے بھی آپ سے ملاقات آج ہی ہوئی آپ سے سب سے پہلی ملاقات آپ سے مسافہ کرنے کا تو ایک تصویر بن جاتی ہے ذہن میں کہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ہم تو خاک ہیں کیسے ملاقات ہوگی بڑا ہمیں بہت چھوٹا آدمی طالب ہیں یہ آپ کی حضرت یہ آپ کی ذرا نواز یہ ہے لیکن میں نے بھی دیکھا ہے اور صرف میں نے سادگی دیکھئے الحمدللہ دوزور یہ اشارت فرمائیں کہ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا چاہے سکول ہو یا کالیج ہو اس کے بعد بھی مدد سے کہو آپ کے تعلیمی سفر کے بارے میں کچھ بتائیں میں نے مالے گاؤں میں ہمارے محلے ہی میں جو وہ گورنمنٹ کا سکول تھا وہاں پر پہلی سے لے کر کے ساتھوی تک تعلیم وہاں ایک سکول ہے انجمن ترقی تعلیم ایٹیٹی ہائیں سکول وہاں پر پھر آٹھ وی سے لے کر گیار وی تک گیار وی کے شروع دن پڑھ کے پھر چھوڑ دیا اسی درمیان میں جب میں چوتھی پانچ وی کا تعلیب علم میں تھا تو چونکہ میں تقریباً چوتھی جماعت کا تعلیب علمت تب سے میں سنی دعوت اسلامی سے جڑ گیا یہ سوال اگلا یہ تھا تو تحریک سے جڑنے کی وجہ سے ایک شوق پیدا ہوا چوتھی کلاس چوتھی کلاس پورت میں یہ میرے خیال سے 94 95 94 95 اس وقت سے جنی دعوت اسلامی سبحان اللہ جی ہاں تو ایک شوق پیدا ہوا کہ عالم بننا چاہیے تو ہمارے مدرسہ دو ٹائم چلتا تھا اس وقت مقامی تو ایک وقت ہم سکول جاتے تھے صبح کے وقت اور دو پہ میں مدرسہ کارلوم جاتے تھے اس طرح سے تعلیم کا آغاز ہوا پھر ادھر خامیصہ تک یہاں پہنچے تھے کہ کچھ معاملات ایسے ہو گئے کہ وہ تعلیم کا سلسلہ رک گیا اور ادھر گیاروی میں پہنچے جونئر کالج میں تو ایک سے دیڑ میں گئے اور پھر اس کے بعد رک گیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہاں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں پڑھ تو یہ ایک دیڑ ان کو میں نے کنوینس کرنے کی کوشش کی کہ لڑکے گیاروی جماعت میں پہنچے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو دونوں بالگ ہو چکے ہیں اور بے پردہ بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے اس وقت جب وہ نئے نئے کچھ مسائل سکھے ہوئے تھے جذبہ عمل کا بہت زیادہ تحریک کا ماحول تھا بہت بڑی بات ہے حضور گیاروی کے کلاس میں آپ ہیں اس وقت تو ذہن اور کھلتا ہے یہ تمام چیزوں میں دماغ جاتا ہے اس وقت آپ آٹھوی سے دسوی کے درمیان ہر ہفتہ میں نے تقریبا بیان چیز تو اسادزہ پر ایک اچھا اثر تھا تو میں نے ان کو کنوینس کرنے کے ہیڈ ماسٹر کو اور کلاس ٹیچر کو تو وہ مجھے پہلے کہتے رہے کہ بیٹا ٹھیک ہم کوشش کرتے ہیں لیکن بعد میں نہیں پڑھوں گا آپ نے ہتھ لیمکن کوشش کی تو میرے استاد عبدالعزیز سر ان کا حالی میں انتقال ہوا وہ گھر تک آئے اتفاق سے میرے والد کے بھی استاد تھے میرے والد کو پڑھا چکے تھے تو گھر تک آئے گا یہ غلط ہو رہا ایسا نہیں ہونا چاہیے والد والد نے بہت سمجھایا میں نے ان کو یہ کہ میرے تائی مجھے یہ لگتا ہے شریعت کے خلاف عمل ہو رہا اور تقریبا سات گھنٹا لڑکیوں کے درمیان نامحرم کے ساتھ مجھے بیٹنا ہوگا تو مجھے یہ اچھا ہی لگتا اللہ بار قاری رزوان صاحب جو میرے بڑے بھائیوں کی طرح انہوں نے ہمیشہ تنظیم کے بہت اہم رکنے تو میرے بچمنے سے ان کی بڑی شفقت رہی تو انہوں نے مجھ سے کہ علماء نے تو اس بارے میں کوئی بات نہیں کی پھر تم یہ کیا بات کرتے ہو میں نے ان سے یہ کہ ہم جن علماء کی صحبت میں بیٹھتے انہوں نے ہمیں تقوی کی تعلیم دی تو انہوں نے گیارمی کلاس میں مسائل کو چھوڑ دیں اب ہی وہ چیئر من بنے ہوئے حالان کہ میں نے بعد میں مولانا آزاد سے اسلامیات کوشش کی لیکن مصروفیتوں کی وجہ سے ایک اگزام میں غیر آزری کے لیے رہ گئے معاملات پھر دوسری سب باتیں کافی طویل ہو جائے گی دستان تو اس طرح مشورہ دیا کہ اس کو آگے بڑھائے جائیں اور جب آپ کے پاس کام کر تو سند ہونا ضرور یہ لوگ یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہیں اس طرف کوشش کی اللہ تلنس میں بھی کامیابی عطا فرمائے سبحان اللہ یہ تعلیم سفر بھی آپ کا کافی خوبصور رہا اور اسے انسپریشن بھی حاصل کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ بڑے ہو جائیں یا عالم بنے حافظ بنے پھر آپ لوگوں کو اصلاح کریں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے آپ کسی بھی عمر میں ہو جب ہمیں ایک پیغام ملا ہے ایک حدیث ایک تقویٰ کی بات ہم تک پہنچی ہے تو فورا اسے ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا پڑ بہت حضور یہ انشار فرمائے آپ کی پرسنل سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی شادی کس سن میں ہوئی اور کس عمر میں ہوئی 2004 میں میری شادی ہوئی تو 21 سال ابھی شروع تھا زندگی کا تو میری شادی ہوگی تھی 2003 میں نے آج کی شادی سے پہلے آج ہوگیا تھا یعنی 20 سال میں آج ہوگیا اور 21 سال میں شادی ہوگی تو جب وہ S.S.C. کا اگزام دے رہا تھا میری والدہ نے رشتہ میں رتائے کر دیا تھا ان کو بڑا شوق تھا کہ میرا پہلا بیٹا بیٹا تقریبا رشتہ چار سال تک رکھا رہا یعنی اگر 21 سال میں شادی بھی اور چار سال تک رکھا رہا تو سترہ سال کی عمر میں رشتہ جائے ہوگیا تائے کر دیا گیا تو 2004 میں شادی حضرت آپ کی اور نیا سوال میں آیا آپ کی تغیمی میں نے سنا تھا کہ جب سنی دعوت اسلامی کا مبالی ہوں جب میری شادی ہوئی صرف چھے ہی مہنے گزرے تھے پھر میرے سسور نے کہا دوسری میری بیٹی کی شادی کروں گا تو سنی دعوت اسلامی مبالی سے کروں گا تو آپ کی کون سی آدھا تھی جس کی وجہ سے سسور صاحب نے یہ جملہ کہا ہو کہ جہاں سے میری اہلی آئی ہیں وہ بڑے مالدار لوگ تھے اور ہماری معاشی پوزشن اتنی مضبوط نہیں ابھی بھی ایسا ہی ہے اتنا زیادہ نہیں تو وہاں ایسا ہوا کہ ان کے آنگن میں اسٹیج لگتا تھا اور ماہ محرم شریف کا دور اس کا پوگرام ان کے آنگن میں ان سے دور کی کچھ رشتے داریاں بھی تھی تو وہ میرے بیان سے بڑے متاثر تھی تو انہوں نے خود سے میری والدہ سکھا کہ میری بیٹی اور ایسا معاملہ ہے ہم لوگ اس کو تھوڑا سا کرنا چاہ رہے تھے یہ لوگ اتنے مالدہ رہے ہوں اور ہماری معاشی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے برحال پھر انہوں نے یہ کہا وہ میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں اور پھر انہوں نے جو بھی کہنا تھا اپنے انداز سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ان کا ایک بہت اچھا جملہ مجھ بھی کے بعد الحمدلللہ ہماری ازدواجی زندگی بڑی خوبصورت رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں لائف میں آئیڈیل کے طور پر قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت اللہ شاکر نوری صاحب قبلہ کو بنایا ہے چونکہ میں نے بہت چھوٹی عمر سے میں ان کی تربیت میں ہوں تو ہم نے ان کو اپنے لئے آئیڈیل عربی میں ان کو آئیڈیل مانتا سبحان اللہ تو چونکہ عمرو چھوٹی تھی تو چھوٹی عمرو ہونے کی وجہ سے لے کر یعنی ٹرین میں بھی ان کے ساتھ فلائٹ میں بھی ان کے ساتھ اور ان کے گھرے لو معاملات میں بھی کہ ان کے ساتھ ازدواجی زندگی بھی بہت خوبصورت ہے تو ہم نے انہی سے سیکھا تو ازدواجی زندگی بھی کرتے رہتے ابھی بھی یعنی رات میں سونے سے پہلے روزانہ کمز کمہ آدھا گھنٹہ گھنٹہ ابھی بھی ہم گفتو کرتے اس کے بعد ہی سوتے ہی سیکھ کر ہوتے یہ صلحہ ہنوز تسلیم کی لیکن پریکٹیکل ان کو دیکھتے ہوں اس میں قبلہ امیر محترم کو تو چند انہوں میں یعنی اگزائی سے بات ہے یہاں کی ریپورٹ تو جانی تھی تو ان کو اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے اتنا اچھا رکھا تو پھر انہوں نے یہ تائے کہ میں اپنی ساری بیٹیوں کی شادی سنید اسلامی کے مبلغ سے ہی کروں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے بعد جو دوسرے داماد ہیں وہ بھی صورت میں سنید اسلامی کی مبلغ سبحان اللہ اس کے بعد جو داماد ہیں مالگاہ میں سنید اسلامی کی مبلغ حفظ قرآن ہے لیکن پھر اس کے بعد وہ کوشش کرتے رہے کہ کوئی ایسا ہی مبلغ ملے لیکن کوئی مبلغ نہیں مل سکا تو کافی انہوں نے کوشش اور جدو جوہد کی اور نہیں ہو سکا تو پھر ایک بیٹی لیکن وہ اچھے ٹھیک ٹھاک سنید گرانے میں دیئے تو انہیں بہت خوشت سنید اسلامی بہت عالی سوچ ہے اور وہ یہ تھا کہ میری بچی کو ایک مبلغ نے اتنا اچھا رکھا ہے تو میں نے اپنی بیٹی کی خوشیاں انہی کے ساتھ بابستہ کر سبحان اللہ اس سے میں اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی گھرے زندگی خوبصورت ہوتی ہے تو اس میں آپ اپنے گھر والوں سے خراج وصول کر سکتے ہیں دنیا کا بہترین انسان وہ ہے باہر آپ اپنے آپ کو منوال بہتر نہیں ہو سکتے آپ اپنی ذات کو گھر میں منوال کی کوشش کریں اور جب تک آپ کے اخلاق اچھی نہیں ہو جو اس وقت سے مالدار ہیں لیکن جب انہوں نے ایک ایسا داماد دیکھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بھی ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون بھی ہیں اور ساتھی ساتھ اعلی اخلاق دینداری جب انہوں نے دیکھی تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے مالدار تو مالدار جو غریب بھی ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنی بیٹی کو ہم سے زیادہ حیثیت والے کی یہاں کریں اب یہ نہیں دیکھتے سنت ہے یا نہیں ہے اس کے اخلاق ہے یا نہیں یہ تو بات میں آتی پہلے گھر دیکھا جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک مالدار گھر کی شخصیت اپنی بیٹی کو ایک ایسے گھرانے میں شادی کر رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ خاص گھر ہے یا نہیں مالدار ہے یعنی صرف اتنا دیکھ کر نکاح ہوا ہے کہ دیندار ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہدائی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نے انہوں نے اپنا آئیڈی بنایا جبکہ اکثر آج دیکھا جاتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں ہم اپنا آئیڈی کسی ہیرو کو مانتے یہ مسلمانوں کا معاملہ ہیرو کو دیکھتے ہیں کیسے اس نے سٹرگل کیا اتنا مشہور بنا پھر اس کو فالو کرنے کوشش کرتے لیکن یہ دیکھتے نہیں کہ اس کی ذاتی زندگی کتنے فتنوں میں ہے کتنے فتنوں سے بڑے سے بڑا سوپر اسٹار ہو بڑے سے بڑا کوئی میں نام نہیں لینا چاہوں گا ان کی ذاتی زندگی کی دیکھیں اخلاق کے بنا پر برباد ہیں ان کی اخلاق ایسے ہیں وہ فتنوں میں بھی ہے اور ان کی پرسنل لائف میں بے چین اور بے قرار بھی ان کو سکون نہیں ہے ظاہری طور پر تو وہ مشہور نظر آتے ہیں لیکن ذاتی زندگی میں بلکل جو ہے اس سلسلے میں ایک شیر نظر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ حسن کے سو لباس ہے پھر اللہ اکبر بڑا عارف آنا کلام حضرت نہیں کہا اکثر یہ خانقہ ہی یہ اشار کہہ جاتے ہیں اور وہی سمجھ سکتے ہیں جو خانقہ سے وابستگی رکھتے ہیں سبحان اللہ بے شک حضور آپ ابھی تو شروعات ہوئی ہے ابھی سے یہ میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ میں بھی اپنی ازواز جندگی میں اس کو فالو کر سکتے اور ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ فالو کریں حضور آپ کو اتنے سفر کرتے ہیں ایک تو ہندوستان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر مشہور شہر ہو یا وہ دیہات ہو آپ نے تقریر فرمائی ہندوستان کے علاوہ اور بھی کن ملکوں کا آپ کا سفر ہوا اور کہاں کہاں پر اپنی تقریریں کی اور ایک اور سوال یہ ہے کہ ان سفروں میں کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہو جو کہ بتانے کے لائق ہوں آپ اشارت فرمائیں میں نے ہندوستان کے علاوہ دبائی کا سفر کیا اس کے علاوہ خطابت کے تباع ساؤت افریقہ کا سفر کی باقی زیارت کے لئے ملک شام ہے اور عراق بگداش وغیرہ سرکار گوسیت محب کربلا شریف نجف شریف یہ حاضری اللہ نے نصیب فرمائی یہ تو ابھی سفر کی شروعات ہیں اور بھی دنیا کے دوسرے مالک سے مسلسل دعوات آتی رہی ہے لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پر میں ہی سفر نہیں کر پاتا ہوں اور برطانیہ سے بھی کئی مرتبہ دعوت رہی اور بھی ممالک سے لیکن کچھ میری اپنی مجبوریاں ہیں اس بنیاد پر میں نہیں سفر کر رہا ہوں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اگر میرے حق ہوں انشاءاللہ تو حضور ایک آس سوال یہ تھا کہ آپ نے کتنے عمرہ اور حج کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنے کہ آقا علیہ السلام نے جب جب بلایا میں چلا گیا اور یہ ان کی کرم نوازی بندہ نوازی ہے وہ بلاتے رہتے اور اللہ رب رزت نے جتنی سعادت ہی آتا کی میں نحج کر لی میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق عبادت سے تو اس لئے یہ مخفی رہ تو بہتر ہے بس یہ ہے کہ جہاں تک بارگاہ رسالت کی حاضری ہے یہ مجھ جیسے گنے گار نکمے کی میراج ہے مگر اتنا ضرور ہے کہ میں مجھے اتنی قصدر سے سرکار علیہ السلام نے بارگاہ میں بلایا ہے کہ مجھے یاد نہیں رہی گنتی بارگاہ رسالت کی حاضری کی اور یہ بڑا شرف ہے اعزاز ہے الحمدلللہ کبھی ایسا ہوا کہ سال میں ایک بار کبھی سال میں دو بار کبھی ایسا ہوا کہ مہینے میں دو بار ایسا بھی ہوا کہ مہینے کے آغاز میں بھی جانا وہ مہینے کے انجام میں وہ کرم کی بات بس بلکل بلکل اللہ کہ میں اس قابل نہیں بارگاہ میں حاضری کے قابل نہیں لیکن یہ ان کا کرم بلالتے 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 رہتے دعا کریں یہ سلسلے اللہ نظر بچ سے بچائے اور اللہ پاک آنا جانا جاری رہے اور اللہ آخری عمر جائے سرکار کے قدموں میں رہے اور آپ بھی دعا فرما دے کہ مدینہ شریف ہی موت بھی اللہ نظر کر آمین اللہ حضور ایک بہت ضروری سوال یہ ہے کہ آج عوام کا ایک بڑا تقعہ علماء اہل سنت سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا مولوی کا لفظ یا کوئی اور ایسا نازبہ نہ الفاظ استعمال کرتے ہیں بلکہ یہ نہیں کہ وہابی اور جو غیر مقلد لوگ ہیں ان سے بلکہ علماء اہل سنت علماء حق سے بھی دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ تو وہی بہتر جانے لیکن اس کے علماء کیسا ماحول پیدا کریں کہ لوگ ان سے جڑیں 1857 میں جو انقلاب کی آواز اٹھی اور انگریزوں کے جو قدم وہ کھڑ گئے تھے تو دنیا پرست طبقے نے تحقیق کی کہ یہ انقلاب کی آواز جو 1857 میں اٹھی ہے اس کے پیچھے مین رول کس کا ہے انہوں نے تحقیق کی تو اس نتیجے پہ پہنچے یہ علماء کرام جی جی بالکل تو چونکہ اسلام دشمن طاقتوں کی منظم یہ سازش رہی ہے کہ کسی طرح نئی نسل کو لوگوں کو علماء سے دور کر ان سے بدزن کر دور تو علماء سے بدزن کرنے کی پوری ایک تحریک چلی منظم تحریک چلی اور کچھ لوگوں نے جو عام طور پر جاہل قسم ان لوگوں نے بھی عوام کی دل و دماغ میں ڈالا کہ طریقت تو ہم جانتے ہیں علماء کی طریقت جانتے ہیں اس طرح کی یہ لا شعوری طور پر ان کا آلہکار بنتے رہے حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ شریعت بال کی طرح اور طریقت اس میں مانگ کی کو جس کے بال ہی اس کی مانگ کا کوئی تصوری نہیں تو علماء سے اس طرح بدزن کر کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ جب تک علماء سے دور نہیں کریں گے اس وقت تک ان کو دین سے دور نہیں کیا جا سکتا علماء سے بدزن کرنے کوش کی ایک طرف سے یہ ہوا اور لوگوں کو دور کرنے کی سازش کی گئی اس میں کچھ یہ ہوا کہ کچھ علماء ٹائپ لوگ جو عالم نہیں ہے لیکن وہ عالم غلطی سے کہلاتے ہیں جو عالم نمہ ہے ایک تو عالم ہوتا ہے اور ایک تو عالم نمہ ہوتا ہے تو کچھ عالم نمہ لوگوں کی غلطیاں علماء کے سر ڈال دی گئی جیسے کہ عالم نمہ لوگ ان کی غلطیاں ان کے جرائیں ان کی بدکاریاں بدکرداریاں تو عوام عالم اور عالم نمہ لوگوں میں فرق نہ کر سکیں عالم نمہ لوگوں کی غلطیاں لوگوں نے عالم کی غلطی سمجھ کر علماء سے بدزنون شروع گئے یہ تو ایسا یہ تو حالانکہ علماء ایسا نہیں کرتے جو عالم ہوگا اللہ پاک قرآن مقدس میں اشارت فرماتا انما یخش اللہ من عباد العلماء سبحان اللہ کہ بے شک اللہ کے نزدیک اللہ کے بارگاہ میں جو اللہ کے ڈرنے والے بندے ہیں وہ علم والے بلکل اللہ سے اللہ کے بندوں میں وہی درتے ہیں جو علم والے تو جو علم ہوگا تو اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی تو بدکاری تو نہیں کرے گا جھوٹ نہیں بولے چوری نہیں یہ علماء ہے علماء ربانی ہم جس کو کہتے ٹھیک ہے تو لیکن چونکہ ایک طبقہ جو علم نمہ اور عالم ہیں نہیں ان کی غلط علماء کے سر تھوپ کر لوگ ان سے بدزن ہوگئے حالانکہ میں اپنی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عالم اور عالم نمہ میں بڑا باریک سفر کا یہ فرق آپ کریں ہمارے ہاتھ یہ کہ داری رکھ لیتا ہم اس کو مولانا شروع کر داری کی برکت بھی ہے لیکن یہ نا کہ داری آتی تو علم تھوڑی لات علم تو سیکھنے سے ہوتا اس زائر سی بات ہے ایک عالم کا اٹھنا بیٹھنا اور ایک انپڑ کا اٹھنا بیٹھنا فرق ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو عوام کو چاہیے کہ عالم اور عالم نمہ میں فرق کریں اور عالم نمہ لوگوں کی گلتیوں کو علماء پر تھوپنے کی بجائے ان سے بدزن ہونے کی بجائیں علماء سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں کیونکہ عالم نمہ رسول ہوتا ہے وارث رسول ہوتا ہے اور یہاں پر ایک بات کر دو جو علماء سے بدزن ہوتے اور علماء سے بدزن کرتے کیونکہ یہ غریب نواز سرکار کا مہینہ چل رہے ہیں غریب نواز علیہ رحمہ کے دور میں دفن کر دو اس کا مو قبلے کی طرف کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جب زندہ تھا تو علماء کو دیکھتا تھا تو اپنا مو پھیر لیتا تھا تو جیتے جیس نے علماء سے اپنا مو پھیرا ہے تو اللہ نے مرنے کے بعد اس کا مو قبلے سے پھیر دیا اس لئے علماء کی توہین نہیں کرنا چاہیے علم کوئی ہو خوش عقیدہ ہیں اور صحیح لقیدہ ہیں تو اس کی بیعت بھی نہیں کرنا چاہیے توہین نہیں کرنا چاہیے علم کی توہین انسان کو کفرت تک لے جاتی بہت اچھی بات فرمائی حضرت علم نماء شخصیتوں کی وجہ سے علماء پہ بہت لگاتے ہیں اسے بچنا چاہیے فرق کرنا چاہیے جب چھوٹا ایک موبائل یا ہیڈ فون بھی خریدتے ہیں تو دس سے پندرہ ریوز دیکھ لیتے ہیں کتنے سٹار ملے ہیں بھئی جب کسی کی بات سن رہے ہیں دین کی بات سن رہے ہیں یہ بھی پتا کر لیں کہ بولنے والا کہاں سے بول رہا ہیں اور وہ عالم ہے یا نہیں ہے یہ بھی جانب بہت ضروری ہے جب یہ کرنا عوام شروع کرے گی علماء سے بزجنی سے اللہ محفوظ فرمائے گا حضور یہ اشارت فرمائے کہ آپ کوئی شاعری کرنے کا بھی شوق ہے اور شوق ہے تو آپ نے کتنے کلام لکھے ہیں حمد ہو یا نات ہو یا منقبت ہو اور کتنی کتابیں آپ نے تحریر فرمائے دیکھیں میں بعض آپ تک کوئی شاعر تو ہوں نہیں البتہ چونکہ شہر مالگاؤں یعنی کہ اردو ادب گویا کے گہوارہ تو میرے اندازے کے مطابق ابھی بھی مالگاؤں میں تین سو سے زائد شورہ ہے تو بچپنے سے ہمارے یعنی کہ ایک وہ تھا کہ ہر جمعہ کے دن ہمارے چھٹی ہوتی مالگاؤں میں جمعہ کو چھٹی کا دن ہوتا ہے اسکولیں بھی اور کاروباری بھی جمعہ کو چھٹی کا دن جمعہ ہمارے بہت اچھا نظر رات جمعہ شہورات ہے کیونکہ تقریبا جب دس بارہ لاکھ مسلم آبادی ہے گمباد و مینار کا شہر ہے تو جمعہ کے دن چھٹی ہوتا تو جمعہ رات کے دن وہ مشاہرہ ہوتا ہمارے بچہ جمعہ رات کے دن عیشہ کے بعد وہ چلتا طرح اب بھی تو مجھے بلکل بازو مل مدرسہ مدرسہ گوسیہ ہے ابھی وہ مسجد میں اس کو تبدیل کر دیا گیا بلکل ایک دیوار میں تو وہاں مشاہرہ ہوتا تھا تو ہم لوگ بچے اس میں کچھ سمجھتا نہیں تھا تو جا کر بیٹھ جات تو اس سے ایک شوق پیدا ہوا شاعری کا حالانکہ کسی شاعر کے پاس بازو بیٹھ کر کے کچھ نہیں کہ جب آقا کی محبت نے یا کسی بزرگ کی محبت نے دل میں انگڑائی لی تو کچھ اشار لکھ دی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید تقریبا پانچھے درجن کلام تو کلام ہو گئے ہوں گے اور ناشریف ہے حمد ہے مناقب ہیں یہ سب میں نے لکھے ہیں تو آپ کے پاس گلدستہ موجود ہے حضور یہ گلدستہ امین ناتخانوں کو مل جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی احساسات اور جذبات کو اپنے آقاوں کی بارگاہ میں پیش کیا ہے لیکن فن کے اعتبار سے اور اصول اور ضوابط کے اعتباس شاید میرا کلام اس قابل نہیں ہے کہ وہ محفلوں میں پڑھا جائے اگر انشاءاللہ اس پہ نظر ثانی کروں گا تو پھر کبھی سوچوں گا حضور ضرور عطا کریں ایسے آقا کریم صلی اللہ علیہ 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 آنکھوں میں مجھ کو رکھ لیتے سر میں چشم بن گیا ہوتا دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے آئینہ ان کا بن گیا سبحان اللہ ایک جگہ پر ارز کیا ہے کہ امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں مراد اپنی بچارہ یہ پا گیا ہوتا آمین ایک کلام میں اس کا مقتہ ہے کہ شب حجر ہے اور پچھلا پہر ہے شب جمعہ تھی اور آخری سطح رات کا اور بہت یاد آ رہی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ اور پرگرام کر کے مجھے صبح کو روانہ ہونا تک کہیں تو محفل کر کے آیا تو کمرے میں تنہا تھا بڑی یاد آ لی تھی سرکار کی تو اس پر یہ مقتہ ہے کہ مطلعہ یہ ہے کہ بہت یاد آتے ہو تم اس کا مقتہ یہ ہے شب حجر ہے اور پچھلا پہر ہے چلے آؤ دیدہ وہ دل منتظر ہے سبحان اللہ تمہیں خستہ جگر تک رہا ہے امین حضی شوق میں جگ رہا سبحان اللہ بہت آزماتے ہو تم بہت یاد آتے ہو تم سبحان اللہ یہ اس کا مقتہ ہے یہ انداز سن کر کہ رئیس القلم کا وہ انہی سے لیا ہے یہ فکر انہی سلی تمہیں خستہ جگر تک رہا ہے امین حضی شوق میں جگ رہا سبحان اللہ آخری پیر کا تذکر ہے ریس القلم اللہ رشد القادری کے تخیل سے کچھ خیرات لی اس کے بعد ایک کلام ہے چھوٹی بہر پر اس میں دو مصر اس کے یہ ہیں کہ جب کہا پھول ہے حسین حسن جب کہا پھول ہے حسین حسن بن گئی تب سے بعد پھول کی سبحان اللہ جب کہا پھول ہے حسین حسن بن گئی تب سے بعد پھول کی اور ایک محفل میں گیا تھا تو ایک صاحب منقبت پڑ رہے تھے اتفاق سے وہ کسی رافضی کی لکھی تھی اور اس کے اندر جب وہ اہل سنت کے عقیدے میں کچھ رقیق حملے تو کہ انہوں نے مجھے تنزیہ کا گفر چلو آپ ہی لکھ دو تو پھر میں وہیں بیٹھے بیٹھے کچھ اشار لکھے تھے سید منقبت سیدہ فاطمت الزہرہ کی بارگامی تھا اس کے چند مصرے یہ ہیں کہ وہ کلام وہ تھا کہ تو بڑی سخی ہے فاطمت ہاں تو بڑی مشہور کلو کسی بدمذہب کے لکھا ہو ہے تو اسی بیر پر شیر کو لے کر میں نے بھی لکھ ہے اس میں کچھ اشار ہیں ایک شیر یہ کیوں کھڑے ہیں سید الرسول کیوں کھڑے ہیں سید الرسول وہ دیکھو آرہی ہے فاطمت سبحان اللہ اور شکل میں سخ و جود میں باپ کی شبیح فاطمت سبحان اللہ حضور آپ سفر میں رہتے ہیں تو ہر جلسے میں جب بھی آپ جاتے ہیں ہر جلسے چھٹی شریف کا موقع چل رہا ہے تو اکثر پرگرام چھٹی شریف کے اوپر ہوں گی لیکن اکثر جلسے جو ہیں الگ موضوعات پہ ہوتے ہیں اور آپ سفر میں ہوتے ہیں تو مطالعہ کا وقت آپ کو کب ملتا ہے آپ جب بولتے ہیں سبحان اللہ نظر بس سے بچائے تو گھنٹوں بولتے ہیں اور جو عوام سنتی ہیں اسے فیض حاصل کرتی ہیں اور بنا رکھے اور آپ کی تقریر میں یہ نہیں ہوتا ہے جسے جانتے ہیں آپ بہتر کیونکہ میں بھی مدرسے سے تعلق رکھتا ہوں جب ہم پریکٹس کرتے ہیں کہیں بھی بھولات آتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ یہاں پہ ہے لیکن آپ کی تقریر میں یہ نظر نہیں آتا ماشاءاللہ بولتے ہیں تو مطالعہ کا وقت آپ کو کب ملتا میں کوئی بھی تقریر اب تک بغیر مطالعہ نہیں کی سبحان اللہ میں مطالعہ کرتا ہوں اور روز کرتا ہوں کیونکہ میں نے کہا میرے سنی دوست میں کوئی ایڈیل مانتا ہوں ان کی عادت ہے وہ بھی مطالعہ کے تقریر نہیں کرتے اور وہ مجھے بھی نصیت کرتے رہتے ہیں کبھی بغیر مطالعہ کے نہیں بولنا کیونکہ جب مطالعہ کر کے بولتے ہیں تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ بولتے یقین کے ساتھ بولتے جھول نہیں ہوتا اس میں تو ابھی جیسے میں فلائٹ میں آرہا تھا تو میں پڑھتے ہوئے آرہا تو کتابیں ساتھ ہوتا آئی پیڈ ہوتا پہلے کتاب لے کر چلتے دیں پہلے کتابیں لے کر چلتے دیں تو کافی وزنی ہوتا تھا لیکن جب موبائل اور آئی پیڈ کا دور آیا ہے تو اس میں ہزاروں کتب آ جاتی ہے ماشاءاللہ بہتر استعمال تو فلائٹ میں ہو تو پڑھنا ہے ائرپورٹ پہ ہو تو پڑھنا ہے ابھی بلکہ یہاں سے جب ہم جلسے میں جا رہیتے ہیں تو میں نے پوچھا کتنا ٹائم لگے جی ولی دس پندہ میں تو اتنے ٹائم میں میں پڑھتا رہا تو بہت مصروف ہے بہت مصروف الحمدللہ زندگی ہے لوگوں سے ملنا جلنا آپ دیکھ رہے سب جب سے آیا ہوں لوگ ملقب مصروف مگر اسی کے ساتھ یہ بغیر پڑے کبھی تقریر نہیں کرنے سبحان اللہ پڑھنے کے بعد ہر عالم یا امام سب کیلئے سبق ہے بغیر متعلق نہ ہو اس لئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ علم سیکھنے سے آتا اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم فلان اور فلان ہیں اور جب ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ٹھوکر کھائیں گے مجھے یہ لگتا ہے کہ جب گوث پاک ماں کے شکم سے ولی پیدا ہیں جب اس کے بعد وہ پڑھنے کے لئے جاتے ہیں ہمیں پڑھنا چاہیے سید سلطان قطب اولیاء قطب اقتاب غص اگواس شیخ شیوخ تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے پڑھے بغیر چارہ نہیں اور ماں کی گوث سے لے قبر میں پڑھنے چاہیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے اخذ و قبول کی صلاحیت دے افام و تفہیم کی صلاحیت امین ایک پسنل سوال یہ تھا کہ سفر میں آپ اتنا رہتے ہیں ہر کوئی جانتا ہے تو اس دوران آپ اپنی فیملی کو کب وقت دیتے ہیں اور آپ کے کتنے شہزادیں ہیں یہ بھی اشار فرمائے اور اولاد کی تربیت آپ کس طریقے سے فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ اس کے رسول کے کرم سے فضل سے میرے گھر میں گوث پاک کے چار غلام ہیں اور گوث پاک کی دو کنیز ہیں الحمدللہ اللہ نے اپنی امان میں رکھ اور جو آپ نے کہا کہ مصرف طریق زندگی ہے اس میں گھر والوں کا سپورٹ بہت میرے والدین کا ہم لوگ پانچ بھائی ہیں بھائیوں کا اور پانچ بھائی ہیں پھر ان کی بیبیاں ہیں ان کے بچے ہیں تو اور خاص طور پہ میرے والد ہیں اور خاص اور پھر بچوں کی امی کا بھی بہت بڑا اس میں رول ہے کہ وہ مجھے شادی کے بعد سے لے کر اب تک میں پندرہ دن کے بلکہ وہ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ یہاں مجھے چھوڑ کر بار بار جاتے ہیں مجھے شکایت نہیں میرے ایک کنڈیشن یہ ہے کہ جنت میں چھوڑ کے نہیں جائیں تو میں ایک ہوتا ہوں کہ اللہ تمہارے حسنظن کی لاج رکھے اللہ کہ ایسا ہی ہی ہو اور ہم ساتھ رہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ بس آپ اس کا خیال رکھیں باقی یہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں میں نے اپنی حقوق تمہیں معاف کی اور دین کا کام کرو اللہ اس کا مجھے عجرہ عطا کر بڑا سپورٹ ہے اسی طرح والدین میری والدہ تک کی طبیعت خراب ہوتی حالت ایسی ہو جاتی کہ بھائی لوگ کہتے کہ جلدی سے آجاؤ والدہ کہتی کہ نہیں وہ کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہے یا وہ کوئی دوہ تھوڑی ہے کہ وہ آ کر کہ مجھے اچھا کر دے گا وہ سفر میں رہے گا دین کی رہا میں اس کی برکت سے میں اچھی ہو جاؤ اسے آنے کے لئے نہ کہیں وہ بیمار ہوتے ہیں لیکن آنے کے لئے نہیں کہتی آبی 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 پرگرام کینسل کر رہا ہوں کوئی ضرورت نہیں لوگ بہت انتظام کرتے پیسے خرچ کرتے وہیں سے دعا کرنا سفر میں دعا قبول ہوتی ہے یہ ان کی فکر ہیں پھر اس کے وقت میرے بچے بیمار ہوتے تو والدہ اور والد کی طرف سے گھر والوں کو سختی سے تنبیح ہے کہ اس کو بتانا بچے بیمار ہو جب اچھے ہو جاتے میں گھر پہنچتا تو پتا چلتا ہے بیمار بھی ہو گئے تھے اور اچھے بھی ہو گئے پھر نوری ہیں کاری عمد ہیں کاری عبد السلام یہ جو ہمارے تنظیم کے جو غافظ مقصود صاحب ہیں اور عبد رشید بھائی ہیں یہ ہمارے شروع دن کے ساتھ ہی لوگ ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اپنے بچوں کہیں لے کر نہیں جاتے ہیں تو ہمارے بہت سارے احباب جب اپنے بچوں کہیں لے جاتے تو میرے بچوں کو بھی ساتھ ملے کر چلے جاتے خاص طور پر ہمارے جمیل رضوی صاحب ان کا کارنامہ بلائے نہیں جا سکتا بچوں کو ٹیوشن جا رہے نہیں جا رہے ہیں اور ان کی فیس تاریخ کو ادا کرنی کیا کرنا ہے سکول میں کیا چل رہے یعنی میرے بھائیوں نے میرے ساتھیوں نے گھر والوں نے سب گویا کہ میری اپنی ذمہ داری کو اپنے سر لے کر مجھے فریق کر دیا سبحانہ اور لیکن پھر بھی جب میں مالے گاں جاتا ہوں تو جب اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جاتا ہوں اور میں باہر والوں کا مکمل ہوتا ہوں اور چوبیس گھنٹے میں ایک ہی بار گھر والوں سے فون پہ بات کرتا ہوں لیکن جب میں گھر جاتا ہوں تو پھر چتنا وقت میں رہتا ہوں تو میں میرے بچوں کے ساتھ اور والدین کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ مکمل طور پر انجوائے کرتا ہوں الحمدلہ اور بہت خوش ہوتے ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے گھر والوں میں دوریاں نہیں ہے بچوں سے میرا تعلق دوستوں کی طرح ہے وہ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں الحمدللہ میں ان کو وقت دیتا ہوں حالانکہ جتنا دینا چاہئے اتنا نہیں دے پاتا ہوں لیکن جب میں دیتا ہوں تو بھر پور ٹائم دیتا ہوں الحمدلہ یہ اشارت فرمائیں ایک سوال میرے ذہن میں بھی تھا اور شاید یہاں بھی کافی آپ کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے جو شوٹنگ ہو رہی ہے تو ذہن میں شاید سوال آیا ہوگا کہ ہم تو مجھے سننے کا موقع بہت کم مل پات ہے جب میں بیان سنتا تھا مسلسل میں نے دو لوگ کو بہت سن ایک تو اپنے قائد امیر حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب کی بلا کو اور دوسری مفقیر اسلام علامہ قبض صاحب ان کو بہت سن ان کے علاوہ اور تفسیر قرآن ان کی موقع ملتا ہے تو بہت کم سن سنتا سبحان اللہ حضرت یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہوگا یاد کرنے کے لئے کہ آپ نے پہلی تقریر کب کس عمر میں کی ہوگی اور اگر وہ ٹاپک بھی اگر آپ کو یاد ہو تو میرے لئے مشکل نے مجھے یاد ہے وہ یاد اس لئے کہ چونکہ انیس سو چور انیو میں سنی دوسر اشتماع تھا دوسر روز اشتماع انیس سو چور انیس انیو چور انیو چور انیو چور انیو میری ایٹی تری تری نائنٹی فور نائنٹی فور اردو لوگ کم بولتے اس لئے ہمارے وہ اشتماع مالگاؤں کے علمائے کرام نے رکھا تھا ہمارے استاد عزت اللہ اسماعیل یار علوی صاحب ان دنوں مالگاؤں شہر سنی راستہ میں نگرہ مقرر رکھے گئے ہم ان کے پاس ناظرہ قرآن شی پڑھتے تھے تو اس وقت ہمارے علماء نے یہ محصور بنایا تھا کہ ہمیں پبلک کو اشتماع کی دعوت دینے تو اشتماع کی دعوت دینے کے لئے مدرسے کے بچوں کمیں تیار کرنا چھوٹے چھوٹی تقریریں یاد کرانے اور پبلک میں جگہ چوک چوہ رہوں پر اسے تقریریں کرانے تو لوگ متاثر ہوں گے اور اشتماع میں آئیں گے سبحان سبحان اللہ دروش شریف میری پہلے تقریر تو اشتماع کی دعوت کے لئے کیونکہ اس وقت مبلغی نہیں تھے اور مدرسے کے بچوں سے کام لیا جا رہا تو چھوٹے بچوں کو آگے کرتے تھے تاکہ مالے وں کی پبلک کے حیرت کی بات چھوٹے بچے سفید امام بان کے ہری چادر لٹکا کر کہ وہ تقریر کر چلتا بھی رک جاتا تھا اور اسے میں اشتماع کی دعوت ہوتی تھی تو میری پہلے تقریر یہ بہت بڑی بات میں نے اس کو یاد رکھ نائنٹی فور کے بعد مہینہ بھی یاد ہے سبحان اللہ یہ اشارت فرمائے جسے آپ نے فرمائے کہ حضور تاج شریعہ علیہ رحمہ سے آپ بیعت ہیں تو حضور تاج شریعہ سے ملاقات کا کوئی واقعہ اگر آپ سنانا چاہے ان سے میری ملاقات کئی مرتبہ ہوئی اور بڑی خوبصورت ملاقات دیں بے شک آپ جانتے ہیں وہ بڑے وجیوی تھے اللہ نے وجہ دیتی چہرہ نورانی تھا بڑے فقی تھے بامل تھے بڑے متقی تھے اور کئی مرتبہ میری ان کے ساتھ دربار رسالت میں حاضری سبحان اللہ تاج شریعہ کے سبحان اللہ کئی بار اتفاق ایسا ہوا کہ میری حاضری ہوئی اور پتا چلا کہ وہ بھی تشریف لائے ہوئی تو پھر میں اس کا فائدہ اٹھانے کی کوش کرتا تھا اتفاق ایسا ہوا کہ رمضان شریف میں دو آزار پانچ کا واقعہ ہے رمضان شریف میں میں مقت المقرم ہی تھا مجھے خبر ہوئی کہ حضرت تشریف لائے تو میں نے معلومات لی کہ حضرت کا کیا پرگرام ہے تو تراوی پڑھنے کے بعد حضرت عمرہ کرے لی تو مجھے پتا چلا تو میں پہلے سے جب احرام بان کر موجود تھا اور حضرت جس باب عمرہ سے تشریف لانے والے تھی بڑا جو گیٹ ہے ادھر سے آنے والے تھی تو میں نے معلومات لی تو میں حرم میں منتظر تھا اتفاق کی بات حضرت تشریف لائے اور حضرت کے کافی جانے والے تھے اور جو حضرت کے ساتھ آئے تھی قریبی مرید وہ بھی تھے تو اس میں یہ ہوا کہ حضرت نے جیسی تواف شروع کیا تو ہم نے بھی حضرت کے پیچھے تواف شروع کیا جیسی حضرت نے اسطلام کر کے چند قدم آگے بڑھا کسی نے اطلاع کی کہ حضرت جو خواتین آئی تھی وہ گم ہو گئی اور اس میں پیرانی اممہ بھی گم وہ انہی کے ساتھ تھی وہ بھیڑ میں تو حضرت نے فرمایا کہ میں تواف شروع کر چکا میں کسی کے لئے رکوں گا نہیں اب جاؤ تم دھون کر لاؤ حضرت نے فرما چونکہ وہ سب لوگ جو آئے تھے سب کے ساتھ عورت تھی میرے ساتھ کوئی نہیں تو حضرت نے فرما کہ دھون کر لاؤ تو ان میں سے ایک صاحب نے مجھ سے کہ تم حضرت کے ساتھ رہو تو اس وقت تو مجھے شرف نصیب کہ میں نے حضرت کو حضرت کے باز تھام کر میں نے حضرت کے ساتھ تکر تواف کی تو وہ بہت میری زندگی کا یادگار تواف ہے تو اس وقت جب میں حضرت پر پہنچتا تو اس وقت حضرت کا استلام کرتا حضرت استلام کرتا حضرت کے بات نہیں کرتا اور استلام کرنے بعد پھر حضرت کی پیٹ کو بہت دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر چند چکر ہوئے تو بعد میں مل بھی گئے خواتین اور آ بھی گئے اور اس کے بعد پھر اللہ نے آپ فرمائے ہم پھر وہ لوگوں کی چکر باقی تھی مقہ ابراہ حضرت نے پیام فرمایا اور پھر وہ لوگ آ کے مل پیدل تواف کیا اور ویل چیئر پہ صف عمر بڑا خوبصورت صحیح بہت نیا بہت ہم بتا رہے تھے ہم امیجن کر سکرے منظر کیسا ہوگا سکھان اندہ یہ ارشاد فرما کیونکہ میں بینگلور ہوں ہم بینگلور ہی میں شوٹنگ ہو رہی ہمارے محترم عیوب صاحب کے کس کاشانے میں تو بینگلور کا سفر آپ نے کافی بار کیا ہے تو پہلا سفر یا بینگلور کے تعلق سے کوئی آپ کی یاد بینگلور کے سفر بہت خوبصورت ہے مجھے ایسا لگتا ہے جب میرے چہرے پر داری کے بال ابھی نکلنے شروع تھے جب سے میں بینگلور آتا ہوں یعنی یہ کہ لیں کہ طالب علم طبی بھی ہوں زمانہ طالب علم سے بینگلور آتا ہوں سید زبیول اللہ صاحب یہاں پر موجود ہیں امام آزم طرس کے زیر احتمام یہ اشتماع کرتے تھے تو اس وقت چونکہ مبلغ نہیں تھے ان لوگ کا اپنے ایک انداز تھا تو یہاں پر ہم لوگ کو تشہیری مہم میں خود حصہ لینا ہوتا تھا ہم لوگ آٹھ دن پہلے آتے پہلے ہزار چار پانچ کی بات تین چار پانچ ہے ہم لوگوں نے آٹھ دن قیام کیا بینگلور میں آٹھ دن قیام کیا اس وقت تو لوگوں کے گھروں بھی قیام کا معاملہ نہیں ہوتا تھا کسی مسجد میں قیام کیا کبھی کسی مدرسے میں کیا کبھی اس وقت جب ہم لوگ یہاں آتے تھے حضرت علامہ رفی الدین صاحب شرفی پربنی کے جو نگرہ ہوتے تھے وہ ہیں اسی طرح بیونڈی کے مبلگین ہیں وہاں اور اس وقت ہم لوگ کو کھانا بھی ہوتل میں جا کھانا ہوتا تھا کافی سٹرگل تھا نہیں تو بڑا خوبصورت پراملہ تھا اس کو کیا کہیں گے لیکن اچھا لگتا تھا اور مسجد میں قیام کرنے کا مدرسے میں پھر اس کے بعد پانچ وقت ہے تو چار وقت کم ہر مسجد میں بیان کرنا پھر اس کے بعد ہوتلوں پر چورہوں پر مولوں میں جا کر لوگ کو اجتماع کی دعوت دینا فیلڈ وقت بھی کافی کیا ہے ہم نے اجتماع کے پوشٹر بھی چک چسپ کی اور قبلہ امیر محترم نے نفس کشی کے لیے تربیت کے بہت مراحل سے گزارا بینگلور میں ایسا بھی ہوا کہ مکتب پر بھی سٹے بیچ ہم نے اپنا نمبر آئے تو جا کے تقریر کر لی پھر واپس آ کر مکتب پر سٹے کی تابع بیچ شروع کر دیا تو اس میں ایک فائدہ ہم کو یہ ہوتا تھا جو محبت کرنے والے ہوتے ملنا یہ سوال کرتے ہوئے بھی مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ پہلے ایسا معاملہ تھا کہ جب سنی عوام سب مل کر جو گستاخ خان رسول ہیں گستاخ خان اولیاء ہیں ان کا مقابلہ کرتے چاہے میدان میں ہو چاہے علمی طور پہ ہو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں ایک ریالیٹی ہے حضور چاہے کوئی بھی آ کر سٹیجوں پہ بیان کرے کہ نہیں اتحاد ہیں لیکن بڑے سلسلوں کی بات جو سلسلے زیادہ مشہور نہیں ان میں بھی میں دیکھا ہے کہ پیران عظام میں تو محبت ہے علفت ہے لیکن مریدین ایک دوسرے کے پیر کو کمپیر کرتے ہیں اور یہ بات اتنے حد تک پہنچ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی صورتیں نہیں دیکھتے غیبتیں ہوتی ہیں تو حضور اس معاملے میں آپ اہل سنت کی اصلاح فرمائیں گے دیکھئے مارے رہ مطارہ کے ہمارے بزرگوں نے ہمارے مشایق نے پیغام دیا اپنے پیر کو چھوڑو مت دوسرے پیر کو چھڑو مت اگر ہم کسی دوسرے بھئی آپ اپنے پیر سے شدت سے محبت کی جیئے حضرت امیر خسرو جتنی میں وہ بیلائی سے کرتے تھے اگر وہ سکے تو آپ اپنے پیر سے اتنی محبت کی جیئے پیر کی محبت میں آپ جتنا آگے بڑھو گے اتنا آپ کو فیض محبت لیکن دوسرے پیر کی اگر آپ توہین کرتے بیاد 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 تو آپ اپنے پیر کے فیض سے بھی محروم ہو جائیں بلکل حق فرم وجہ یہ ہے کہ آپ جس کی توہین کر رہے ہو گالی دے رہے بیاد بیاد ہو اور اگر وہ اللہ کا دوست اللہ کا مقبول بند ہے تو آپ کی دنیا بھی برباد بیاد اللہ پاک فرماتا ہے حدیث قصی میں جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اس کے ساتھ اعلان چند کرتا بلکل فرمایا بخاری شیف کی حدیث پاک تو کون اللہ کا دوست ہے آپ کو کیا پتا بلکل ٹھیک ہے تو یہ جو مخالفتوں کا مہا ایسا نہیں ہونا چاہئے ہمارے بزرگوں کے ایسا نہیں تھا بلکل اگر اختلاف بھی ہوتا تھا تو اختلاف میں بھی وہ مریدوں کو کہتے تھے کہ تم عدب کرو اور وہ اختلاف بھی کرتے تھے مگر کسی کی عزت نفس پہ ہاتھ نہیں ڈال ان کا اختلاف علمی اختلاف ہوتا تھا علم کی حد تک باقی ان کے دلوں میں ان کے اندر بغز نہیں تک ایسے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ کسی دور میں علامہ سردار احمد صاحب کا ایک بزرگ سے اختلاف ہوگی مہدیس سیدھم آپ کے بارے میں کیا کہ تو اس نے بیاد بی سنا تو آپ اٹھ کر لیٹے تو اٹھ بی گا کتنے بڑے بزرگ کی تو ایسی بی بی کرتے تو گستاق ہے تو فتیر ہے اور نکل جائے یہاں سے اور اس کو اس کا مدرسل سے بھی خارجہ کر دیا اس کو پڑھایا نہیں جو بزرگ کا بی عدب اس کو پڑھانا نہیں حالانکہ کوئی دوسرا ہوتا تو آج کل کا عدمی دیتا ہے کہ میری حمایت میں اس طرح کسی کی گستاخی ہو رہی ہے جی بلکل لیکن ایسا نہیں تھا وہ اپنے مریدوں کے اور اپنے ماننے والوں کے خیر اور اس کی اصلاح نہیں کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مرید کو برباد ہوتا دیکھنا چاہ رہے ہیں ایسا ہی ہے اپنے شاگریت کو برباد ہوتا دیکھنا چاہ رہے ہیں سجد امام جعفر صادق رضی اللہ کا قول ہے کہ میں جس سے بھی ملتا ہوں اس نیت سے ملتا ہوں کہ یہ اللہ کا ولی اگر وہ ولی ہے تب تو بہت اچھی بات ہے ولی نہیں ہے تو کم اس محسن زن کا ثواب تو ملے گا اس لئے جس مسلمان سے ملو مومن سے ملو یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں ہے محسن زن بات محبت درازی کرنے کی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے بڑے بزرگوں کے اختلافات کو لے کر بڑے مفتیان کرام بڑے بڑے پیران عظام کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے وہ اپنے کسی کلاسمیٹ کا نام لے ادب چلا گیا کارٹوں کے مقابلے میں کارٹے بچھاؤ گے تو سرکار خاجہ نسیر الدین چلا دیلوی کا کال بہن کر دوں آپ کا ایک مرید تھا اور لوہار تھا اس نے حضرت کی بارگاہ میں کیچی پیش کی بابا کیچی کیوں لائے ہو میں لوہار ہوں کیچی بنانا جانتا ہوں لوہار ہے تو لوہار صرف کیچی بناتا ہے کچھ اور بناتا تو بناتے کہاں بابا ہم صوفی لوگ ہیں ہمارے پاس کیچی نہ لائے کرو کیونکہ کیچی ایک کو دو کر دیتی اور سوی داگا دو کو ایک کر ہم ایک کو دو کرنے والے نہیں ہم اپنی قوم کو جون نے کی خوش حقیدہ لوگوں کو اہل ایمان کو اہل سنت کو ہم جون نہیں کوئش گئے جون روگے تو اس کی برکت ہوگی اور اگر ہم زبردستی اپنی ذات مفاد کیلئے انتشار کریں فتنہ کریں تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری امت میں فتنہ پیدا کر کہ انہیں توڑے آپس میں انتشار پیدا کریں جدائی پیدا کریں وہ شیطان کی ضروریت سے یعنی وہ شیطان کی اولاد ہے وہ انسان کی اولاد کا ہے بس اس سیکشن کا آخری سوال ہے کہ آپ کے نام سے شاید آپ نے مسروفیت کی وجہ سے دیکھے نہیں پتہ نہیں سینک کرو فین پیجے سے انسٹیگرام ہو فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو بس ایک سوال یہ تھا کہ کیا آپ کا کوئی اپنا افیشل اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا پر یا آپ کی کوئی مریدین آپ کی اجازت سے کوئی افیشل اکاؤنٹ چلاتے ہیں دیکھیں میں آپ کو صحیح اور سچی بات کہوں تو مجھے ابھی تک فیس بک چلانا آتا نہیں اور مجھے نہیں آتا چلانا کرتا ہوں باقی سب پانچ پانچ سو میسیج جیسے جن میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ بھی دیکھ پاتا ہوں البتہ مالگاؤں کے کچھ احباب ہیں تو وہ میرے احباب تنظیم سے جڑے ہوئے لوگ مالگاؤں کے کچھ ساتھی ہیں وہ تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ کچھ فیس سکر ایسے وہ بھی میرے نام سے فیس بک چلاتے ہیں وہ ہمارے مجلس شورا کے رکن سادیق رزوی صاحب وہ ان کی رہنمائی میں چلاتے لیکن وہ پتا چلا ہے کہ ان کی رہنمائی چلاتے ہیں ایک صاحب ہے جائپور کے سید محمد قادری صاحب جائپور کے نگرہ ان کی رہنمائی میں چلاتے ہیں لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ ان کی رہنمائی چلاتے ہیں مطلب کہ ہر ہتے ہر گوشے میں ایک فین پیج آپ کا ہے باقی اور لوگ چلاتے ہیں مجھے پتا چلتا ہے کہ اس پہ کچھ لوگ غلط پوشتے بھی ڈالتے ہیں چندہ کرتے ہیں کو بتانی کیا سب کرتے ہیں میں کس کس کو رکھ جاؤ میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں جو آپ کے نام سے چندہ کریں یا کچھ بھی غلط پوشت چلائیں اس سے آپ کا لینا دینا نہیں لوگ چندہ بھی کرتے مولانا اس کے بعد میری تلہ دیئے بغیر میری تاریخیں بھی باٹ دیتے ہیں ٹکٹ کے نام پہ پیسہ بھی حصول کر لیتے ہیں مجھے خبر بھی نہیں ہوتی مجھے پتہ بھی نہیں چلتا بعد میں جب مجھے خبر آتی تو میں وزاحت دوں کیا کیا کروں کیا کروں کیونکہ یہ ہے کہ میں نے سب اللہ کو سوپ دیا ہے میں کام کروں جلسے کروں لوگوں سے ملوں یا وزاحت دیتے پھر ہوں اس میں چھوڑ دیا تو میں خود کچھ نہیں چلاتے فیلال البتہ مالگوں کے نوجوان چلاتے وہ میری اجازت سے چلاتے وہ جو ارسیکرہ والا اور جائپر والا ان کو بھی اجازت دی گئی البتہ وہ میرے رابطے میں نہیں لیکن برحال تنظیم کے جو ذمہ دار لو ہیں ان کے رابطے میں اور وہ حضرت ٹھیک ہے بہتر ہے تو حضرت آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا کیونکہ آپ تھوڑا سا اپنے تأثورات پیش کریں پروگرام دیکھنے والے اس کا فیصلہ کریں گے ان کو کیسا لگا مجھے بزرگانی دین سے مطالق ایسے ایسے مزارات جہاں پر کارٹیاں لگی ہوئی تھی کوئی جانے والا نہیں تھا تو ان کو آپ متعرف کرا رہے ہیں ان بزرگوں کے جو شجرہ نصب وہاں صحیح نہیں تھے مجاوری نہیں تھے آپ وہاں کعوش کر رہے ہیں آپ پیش کر رہے ہیں بہت بڑا کارنامہ ہے اور ایک بات یاد رکھئے آپ اللہ والوں کو متعرف کر رہے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیوں اللہ کی آیات میں سے یہ آیات ہیں انشاءاللہ ان کے فیوز و برکات آپ کے ساتھ رہیں گے اور چونکہ مجھے بچپنے سے مزارات پر حاضری کا بڑا شوق ہے اہل اللہ سے بڑا قلب لگا وقت ملتا ہے تو شہر کے بزرگ ضرور جاتا ہوں تو جب مجھے پتا چلا کہ آپ اس طرح کام کر رہے ہیں مجھے قاری عظمت صاحب جو بنگلور کے نگرہ ہیں انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کا انٹرویو لینا چاہتے میں کہا میں ابھی اس قابل نہیں وہاں کہ کسی کو انٹرویو دوں کیا بتاؤں گا اپنے بارے میں کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں کچھ صلاحیت تو کیا بتاؤں گا تو پھر انہوں نے جب یہ کہا کہ وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں میں نے کہا پھر ایس آدمی ہے تو میں ان کو ٹائپ دوں گا کچھ بھی بول دوں نہیں بول پاؤں گا لیکن ان کی اوصلہ وزائی کے لئے ضرور بیٹھ جاؤں گا اللہ پاک کی بارگا میں دعا کرتا ہوں اللہ کی اس خدمات کو قبول کریں کیا کہ پہلے لوگ کتابیں لکھتے تھے لیکن یہ شوشل میڈیا کا لیکن سن تو وہ لوگ لیتے جنہیں کچھ بھی نہیں آتی ہم جیسے کم پڑے لکھے لوگوں کو سن سنا کر یہ معلومات بڑھتی ہے تو یہ بڑا کام ہو رہا ہے اور یہ ریکارڈ بن رہا ہے ماشاءاللہ ایک دستاوید ہے سمجھ لو یہ بہتر جزا دے اور آپ یہ کام کر رہے تو ماشاءاللہ آپ خود بھی پڑے لکھیں میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ اولیاء اللہ پر جو آپ بنا لیں تو یہ سیریز بنانے کے بعد ہندوستان کے بڑے جو اکابیر اولیاء ان کی بنا لیں کوشش کریں صحابہ اکرام اور اہل بیت پر صحیح طور پر کام حضور اکرام صلی اللہ علیہ 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 سلام کے بے شمار اصحاب ہیں تو ان اصحاب کی زندگیوں کو آدھا دھگھنٹا کیلیب کے شکر کی کافی اصحاب کی بھی مزارت پر حضر ہوئی تو ہوا انبیاء صحابہ اور تاریخی مساجد جو ہیں اس پر بھی کام ہو رہا اور کل کیجئے اور اسی طرح علماء اکرام کو بھی آپ مطارف کرائیں جو علماء ربانیین ہیں سادات اکرام مشایق ہیں انشاءاللہ ان کی برکات بھی آپ کو نصی دیں حضور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اس کا میں بہت ہی مشکور ہوں اور ہمارے ٹیم سے شادہ بحمد اور حسین ہم تمام طرف سے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں اور ایک چھوٹا سا تحفہ تھا حویل اسلام کی طرف سے میں گزارش کروں کہ ہمارے ایوب صاحب ہیں بڑے ہی موتقید ہیں اولیاء اللہ کے آشیخ ہیں انہی کے آشیانے میں یہ شوٹ بھی ہوا ہے تو ان کے ہاتھ سے حضور کی بلپوشی ہوگی سبحان اللہ ہسی آمی تیس و تن تان جزا قیمہ حضور ایک اترکا تغفہ ہے اللہ حضور موسیقی موسیقی